بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرس پرنس امید کرتا ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ ٹیک ٹاک ہوں گے ریسرچ میتڈالوجی کے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور جو سلسلہ ہم نے ریسرچ میتڈالوجی کا شروع کیا تھا اس میں انشاءاللہ یہ تیسرا لیکچر جو ہے ہم جاری رکھیں گے لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اب یہ ویڈیو آپ لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائن ڈیس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو ہے وہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے تو آئیے جی شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر نمبر 3 میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریسرچ اپروچ کے بارے میں تو یہ دونوں اپروچز آپ لوگ ریسرچ میں استعمال کرتے ہیں آپ بہت بھی جانتے بھی ہوں گے لیکن میں مزید ان دونوں اپروچز کو کوشش کرتا ہوں کہ دونوں اپروچز کو میں آسانی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو بھی لوگ ہیں وہ جتنے بھی ریسرچ کرنے والے ہیں وہ چاہے اپنے ایم ایس ایم فلم میں ریسرچ کرتے ہیں یا وہ فرض کریں ریسرچ پیپرز پبلکیشن کے لیے ریسرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی سبجک پڑھانے کے لیے اگر وہ ریسرچ پڑھا رہے ہیں کوئی سبجک ہے ان کا کسی یونیورسٹی میں کالج میں تو ان سب کے لیے انشاءاللہ یہ آسان الفاظ میں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ایک انڈکٹیو ریسرچ اپروچ ہے اور ایک ڈیٹکٹیو ریسرچ اپروچ ہے اب ریسرچ اپروچز میں ڈیٹکٹیو اپروچ کسے کہتے ہیں دیکھیں جی اس کی کچھ ایکسپلینیشن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور اس کو پھر ہم انیلائز کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہم لے سکتے ہیں اور ڈیٹکٹیو ریسرچ اپروچ ہوتا کیا ہے اور اس کو ریسرچ میں ہم کس طرح یوٹلائز کرتے ہیں دیکھیں جی کبھی کبھار جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم ایک بنیاد رکھتے ہیں ایک بنیادی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اس بنیاد کے ایوز اس بنیاد پر ہم ایک کنکلوجن ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر یہ چیز اس طرح ہے تو یہ چیز اس طرح ہوگی اس میں کچھ اگزیمپلز ہمارے سامنے ہیں اب یہ مثال آپ کے سامنے ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اباسین یونیورسٹی میں جتنے بھی پروفیسرز کام کرتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں پھر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ اگر وقار ایک پروفیسر ہے اباسین یونیورسٹی میں تو ہم یہ بالکل نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وقار پروفیسر بھی پاکستانی ہوگا تو آپ دیکھیں ہمارے پاس بیسز کیا ہیں اس میں ہمارے پاس جو بیسز ہیں وہ ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہوا ہے ہم نے ایک ریسرچ کیا ہوگا اس ریسرچ سے ہم نے ایک تیوری لی ہوئی ہوگی اس تیوری میں یہ الفاظ ہیں کہ اباسین یونیورسٹی میں سارے پروفیسر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں تو اب جو بھی وہاں کے پروفیسر کے بارے میں کوئی مثال دے گا پاکستان میں کسی بھی جگہ میں تو اس ریسرچ کو بیس بنا کر اس ریسرچ کی بنیاد پر وہ کہہ سکتا ہے کہ اباسین یونیورسٹی میں ہنڈرڈ فار اگزمپل پروفیسر ہیں سو پروفیسر پاکستانی ہیں یہ ایک ریسرچ ہوا ہے اس میں یہ ثابت ہوا ہے لہٰذا میرا دوست وقار بھی فار اگزمپل اباسین یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے تو وہ بھی پاکستانی ہیں یہ لاجیکل پروسس ہے جس کو ہم ڈیرائف کرتے ہیں ایک نتیجہ اخص کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ گراؤنڈ رولز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کوئی نتیجہ اخص کرتے ہیں آئیے اب مزید ایک اور اگزمپل سے واضح کرتے ہیں یہاں پر اگر آپ ڈیڈکٹیو ریزنگ کے بارے میں دیکھ لیں تو انتہائی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ماؤس کے کرسر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو دیکھیں ہمارے پاس ڈیڈکٹیو ریزنگ میں یا ڈیڈکٹیو ریسرچ اپروچ میں سب سے پہلے ایک تیوری ہوتی ہے ہم اس تیوری کو ثابت کرنا چاہتے ہیں فور ایزمپل آپ دیکھ لیں اگر امریکہ میں ایک ریسرچ ہوا ہے یوکے میں ایک ریسرچ ہوا ہے یا کسی اور ملک میں اسٹریلیا میں، کنیڈا میں، چائنہ میں دوسرے ممالک میں کوئی ریسرچ ہوئی ہیں اور انہوں نے کچھ تیوریز جو ہیں وہ پیدا کی ہیں اب انہی تیوریز کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں اگر ان تیوریز پر ہم ریسرچ کریں گے تو ہمارے پاس جو انوارنمنٹ ہے پاکستان میں ریسرچ کرنے کے لیے جو لوگ ہیں، جو کلچر ہے جو یہاں کا ایڈکیشن لیول ہے جو یہاں کا اگریکلچر سسٹم ہے جو یہاں کا ایکنومک سسٹم ہے وہ سب آپ کو پتا ہے کہ وہ ان ڈیولپٹ کنٹریز سے چائنہ سے یا یوکے سے یا امریکہ سے یا کینیڈا سے یا آسٹریلیا سے ان سے ٹوٹلی یہ ہمارے جو انوارنمنٹ ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو ان تیوریز کو اگر ہم پاکستان میں ٹیسٹ کریں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیوریز جو امریکہ میں ایک خاص کنکلوجن ہمیں پیش کرتی ہیں ہو سکتا ہے وہی کنکلوجن ہم یہاں پر بھی اس تیوری سے متعلق حاصل کر لیں اور ہم یہ کہیں کہ امریکہ میں یہ تیوری جو ہے یہ اس طرح ثابت ہوئی ہے لہٰذا پاکستان میں بھی وہ تیوری بلکل اسی طرح ثابت ہوئی ہے جس طرح امریکہ میں اس کے ریزلٹس آئے ہیں تو اگر ایسا ہو تو اسی کے بیس پر جو آپ یہ ریزنگ کرتے ہیں کنکلوجن نکالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیکٹیو ریزنگ تو آپ نے بیس بنایا امریکہ کے ایک ریسرچ کے ایک تیوری کو پھر اسی تیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں ہائپوتیسز بنا لیتے ہیں پھر ان ہائپوتیسز کو پروف کرنے کے لیے کہ وہ صحیح ہیں یا وہ غلط ہیں ہم کیا کرتے ہیں ابزرویشنز کرتے ہیں ابزرویشن میں لازمی ہے کہ آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں آپ کا ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ تعلق رکھتا ہوگا یا تو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن ہوگا یا وہ کوانٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن ہوگا جس طریقے سے بھی آپ ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں تو ابزرویشن سے مراد ہم لیتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹا کلیکشن کر لیا ڈیٹا کلیکشن کرنے کے بعد آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں آپ اپنے ریسرچ کے آخر میں کنکلوشن میں لکھتے ہیں کہ پس ثابت ہوا کہ جو تیوری معلوم کی تھی امریکہ میں یوکے میں کینیڈا میں اسٹریلیا میں تو وہی تیوری ہمارے پاس پاکستان میں ٹیسٹ ہوئی اور جو ریزلٹس اس تیوری کے بارے میں وہاں پر ڈیولپٹ کنٹریز میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لوگوں نے اچھیو کیا بلکل اسی طرح کے ریزلٹس ہمارے ہاں یہاں پر پاکستان میں بھی ہمیں حاصل ہو گئے تو آپ نے ایک تیوری کیا کر لیجی اس کو ٹیسٹ کر دیا اور اس کے ریزلٹس آپ کے پاس وہی آگئے جو وہاں پر تھے ضروری نہیں ہے کہ جو ریزلٹس ہمیں امریکہ میں حاصل ہو جاتے ہیں وہی ریزلٹس ہمیں یہاں پر پاکستان میں بھی حاصل ہوں گے نہیں جی یہ ڈیپینٹ کرتا ہے انوارنمنٹ پر کریکٹوریسٹکس پر ایک ملک کے خصوصیات پر اسی کے بیس پر آپ نے ایک نتیجہ آخذ کرنا ہوتا ہے انوارنمنٹ یہاں کا اس سے ڈیفرنٹ ہے تو ریزلٹ ڈیفرنٹ بھی آ سکتے ہیں ایک جیسے آگئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیفرنٹ آگئے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے نالج میں اضافہ کر لیا اب یہ ایکسپلینیشن ہمارے ساتھ ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں کہ جی using deductive reasoning one starts with a given theory is the basis for which we develop hypothesis and then confirm these with specific data acquiring using survey observation or experimentation is our theory valid or not جو تیوری ہمیں دی گئی ہیں researches کے ذریعے امریکہ میں یا دوسرے ممالک میں تو ان تیوریز کو ہم یہاں پر پاکستان میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہم یہ confirm کرنا چاہتے ہیں کہ اس تیوری سے جو developed countries میں results آئے ہیں وہی results ہمیں پاکستان میں بھی محصول ہوتی ہیں یا نہیں تو deductive reasoning میں ایک بندہ کیا کرتا ہے اس تیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لئے hypothesis develop کر لیتا ہے ان hypothesis کو approve یا confirm کرنے کے لئے وہ survey کرتا ہے observation کرتا ہے experimentation کرتا ہے یہاں تک کہ confirmation کر کے وہ ثابت کر دیتا ہے کہ تیوری ہمارے ہاں صحیح ہیں یا یہاں پر تیوری کے results اور ہیں اور وہاں developed countries میں اور ہیں اس کو ہم deductive reasoning کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ اپروچ اس میں دوسرے ریسرچ اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں inductive اپروچ کیا چیز ہے جی یہ چلیں ہم یوں کہہ لیں گے کہ یہ ایک سخت اگزیمپل ہے ہم ایک سیمپل اگزیمپل یہاں پر ان پوائنٹ سے واضح کر سکتے ہیں کہ وہاں پر deductive اپروچ میں ہم نے تیوری کو بیسز لیا اور اس تیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پھر ہم نے مختلف طریقے اور سٹیپس اور لیے یہاں تک کہ ہمیں confirm ہو جاتا ہے کہ تیوری صحیح ہے یا نہیں ہے inductive reasoning میں ہم کیا کرتے ہیں جی explanation کو آپ اگر دیکھ لیں تو explanation سے پہلے ہم ان points کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم observation کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم pattern لے لیں طریقہ وغیرہ کچھ پھر ہم tentative hypothesis develop کر لیتے ہیں اور پھر ان کو test کرنے کے بعد ہم یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نئی تھیوری جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے دیکھیں اب پاکستان کا جو اپنا environment ہے اگر میں یہ مثال آپ کو دوں کہ جی پاکستان میں جو food کی quality ہے وہ دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے اب یہ میری observation ہے ہو سکتا ہے کہ چند مختلف cities میں مختلف بازار مختلف markets میں سرچ کی ہوں observe کی ہوں جہاں پر میں نے دیکھا ہو کہ لوگ جو ہے وہ اس کو importance نہیں دیتے کہ وہ quality food جو ہے وہ public کو offer کریں بلکہ میں نے غور کیا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ جناب صرف پیسے کمانے کو ہی کام سمجھتے ہیں اور وہ quality وجہ سے انسانی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اب یہ میری ایک observation ہے اس observation کو ہم test کرنا چاہتے ہیں اور اس کو test کرتے کرتے جب ہم آخر تک پہنچیں گے تو ہمارے پاس ایک theory develop ہوگی تو یہ research اگر ہم کریں تو explanation میں اگر آپ غور سے دیکھیں using inductive reasoning one starts with a specific observation اب میری observation کیا ہے میری observation یہ ہے کہ میں نے کہ پاکستان میں food کی quality ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ میری observation ہے تو ایک بندہ جب research کرتا ہے تو اپنی observation کو لیتا ہے اور اسی observation کے base پر وہ general patterns طریقے جو ہے وہ منتخف کرتا ہے جس پر وہ دیکھتا ہے کہ ہم یہ research پاکستان میں conduct کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے ہم میری data collect کر سکتے ہیں یا نہیں تو طریقے ہم adopt کرتے ہیں research methodology کے مختلف طریقے ہم اٹھا لیتے ہیں techniques ہم اٹھا لیتے ہیں پھر ہم hypothesis develop کر لیتے ہیں hypothesis آپ کے ساتھ وہ مختلف propositions ہیں وہ general statements ہیں جو آخر میں true such بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور جو فر example ہم reject بھی کر سکتے ہیں وہ سکتا ہے کہ پاکستان میں میری observation ہے کہ food کی quality دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہیں اب research conductor کے بعد ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ چلیں کہ جی خراب نہیں ہو رہی مطلب quality کی طرف جا رہی ہے food quality اچھی ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بات میں نے کی ہے وہ بالکل سچ ثابت ہو تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمارے لئے تیوری ہے تو آپ یاد رکھیں کہ inductive reasoning میں آپ کے آخر میں آپ کو ایک نئی تیوری ملے گی جس کو آپ base بنا کر decision making کر سکتے ہیں اور جس کو بنیاد بنا کر آپ صحیح طریقے سے strategy بنا سکتے ہیں policies بنا سکتے ہیں procedures اور methods جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں جبکہ deductive reasoning میں یاد رکھیں کہ deductive reasoning میں آپ ایک تیوری کو test کرتے ہیں اور اس تیوری کو test کرنے کے لئے آپ مختلف طریقے adapt کرتے ہیں پھر data collection کرتے ہیں تیوری جس طرح تی ہمارے پاس اسی طرح اس کے results آئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو لیکچر آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا deductive اور inductive reasoning دونوں کو ہم نے discuss کیا انتہائی آسان الفاظ میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ پیش کروں جی تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھئے جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ